دن تھا جب وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے اسمبلی کے اندر تو انہوں نے شور شرابہ کیا اور سنائی نہیں اور کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہو گیا پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہو گیا تو یہ رویہ جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے ہو گی اور جب آپ کو یاد ہے کہ وہ نو کانفیڈنس ووٹ کی جو ہے نا وہ موو لے کر آ سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو ریڈی رہنا چاہیے دو تھرڈ میجوریٹی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پاس نہیں نہیں اس طرف وہ بات نہیں جا رہی ایسا کچھ نہیں ہو رہا لیکن کیا یہ رہا تھا کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی ایک سال تک ان کو کچھ بھی نہیں کسی نے کہا ایک سال تک بھرپور طریقے سے اسیمبلی کے اندر بھی ہم آپوزیشن کا کنسٹرکٹیو آپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے کمیٹیز کے اندر بھی کام کرتے ادھر تو انہوں نے پہلے دے رہی یہ بھی عمران خان اسیمبلی میں ہے انہوں نے کہا حکومت فیل ہو گئی ہے دیسپریٹ ہیں یہ فضل الرمان تو پہلی بار کسی حکومت کی بس میں نہیں بیٹھے ان کا بس نہیں چل رہا تو اگر یہ ہماری گورنمنٹ کا حصہ اگر ان کو بنا دیتے یا کشمیر کمیٹی وغیرہ ہو جاتا تو یہ یقین کریں یہ پروٹیسٹ نہ کرتے یہ سب پتے کیوں آئے ہیں یہ آئے ہیں این آر او لینے کے لیے اور کوئی نہیں کسی نے مانگا ہے وہ تو بار بار کہتے ہیں بھی بتائیں کس جگہ کہاں کیسے کسی نے این آر او مانگا ہے اور وزیراعظم این آر او دے سکتے ہیں جب وہ دے نہیں سکتے تو بات کیوں کرتے ہیں وہ تو نہیں دے سکتے آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملتے ہیں اگر وزیر آزم اگر وزیر آزم اگر وزیر آزم نے نرو نہیں دے سکتے تو پھر وزیر آزم کو یہ برا بلا کیوں کہتے ہیں کوئی ریزن ہوتی ہے نا برا بلا کیوں کہتے ہیں تو یہ ہیں سارے متلاشی نرو کے نہ انہیں استیفہ ملنا ہے نہ نرو ملنا ہے لیکن ابھی باتچیت سے معاملات تہہ ہو جائیں گے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے اندر پتہ چاہ جائے گا اور استیفہ سے آپ لوگ پیچھے وہ ہٹنے کو تیار نہیں اپنی ڈیمانڈ سے استیفہ آپ لوگوں نے دینا نہیں ہے زائر ہے دینا بھی نہیں چاہیے ایک ڈیموکریٹک پروسس سے اس کو چلتے رہنا چاہیے